تو یہ بول رہے ہیں کہ زیرو انویسمنٹ سے کیسے بزنس شروع کریں ایڈوکیٹ صاحب بتائے بتاؤ زیرو انویسمنٹ سے کیسے شروع کریں بزنس پہلے تو یہ سوچئے نا سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہن میں یہ پرپیر کرنا پڑے گا کہ آپ کو سٹارٹ کیا کرنا ہے آپ کو بزنس کرنا کس چیز کا ہے اگر آپ کو پروفیشنل ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے گھر پر لابٹاپ پھول کر کے آپ شروع کر سکتے ہیں زید بھائی نے بہت ساری آپ کو ویب سیٹس کا بھی ڈیمو بتایا آپ فائیور.کم ہے فریلانسر.کم ہے اپورک ہے وہاں پر آپ کو اس میں کوئی بھی investment نہیں کرنا ہے کوئی چارج نہیں دینا ہے فائیور.کم freelancer.کم کوئی چارج نہیں دینا ہے ڈائریکلی ریجسٹر کرو زیرو انویسمنٹ سے بزنس شروع آپ کا زیرو انویسمنٹ سے اور اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کو کوئی چیز کرنی ہے میں سیئے مانکر کی بات نہیں کر رہا آپ کو normal trading کرنی ہے یعنی normal business trading کرنی آپ کو تو پھر اس کے ساتھ میں زاہر ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مال لانا پڑے گا کچھ نہ کچھ چیز کرنی پڑے گے الا ہے کہ آپ کے باس کچھ اسی سکیل ہو آپ کے باس کارپینٹرشت کا کچھ 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 ایکسپیرینس ہو کچھ اور اسی vocational training آپ کے پاس ہو کہ آپ کچھ گروپس میں ہیں ہر کوئی اپنے status update کرتا ہے وہاں سے اپنا آپ کو promote کر سکتے ہیں word of mouth بہت ضروری ہے چھوٹے موٹے brochure سپا کے آپ مسجد کے باہر دکان کے باہر بازار میں marketplace میں آپ سپا سکتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے ملکب zero کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل zero ہاں بڑا بہت آپ کو نیسلی کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے لگانا پڑے گا that is what we call سے جائیں گے تو اس طرح سے مداربہ موڈل ہے جس کے اندر سیفٹی دے سکتے ہیں آپ سیکیورٹی کے طور پر انویسٹر کو کہنا کہ میں تمہیں فلاں چیز دے رہا ہوں سیکیورٹی کے میں تمہیں پیسے لے کہ بھاگوں گا نہیں بزنس کر رہا ہوں بزنس میں profit loss دونوں ہو سکتا ہے تو loss بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک موڈل ہے کہ کوئی انویسٹر کو لیا جائے اور جیسے جنہیں venture capitalists کہا جاتا ہے یا angel investor کہا جاتا ہے یا جیسے crowdfunding کی کئی ویب سائٹس ہے جس میں سے جا کر آپ اپنا ایک prototype بنا کر کے اس کو اس کے orders لے سکتے ہیں کہ میں اس کا یہ میرا ایک موڈل ہے جو میں نے design کیا ہے میں اس کے سو پیس بیچنا چاہتا ہوں کون خرید رہا ہے یا کچھ انویسٹرز لے سکتے ہیں تو یہ crowdfunding کی ویب سائٹس ہو اس کو search کریے تو اس کے ذریعے بھی آپ کو crowdfunding کرے گا آپ کے business model کو crowdfunding کرے گا یہ بھی ایک model ہے جس کے ذریعے بہت کچھ کیا سکتا ہے یعنی آدمی کے اندر where there's the will اللہ کی مدد آئے گی اور there's the way with the help of اللہ تعالیٰ marketing influencer بن سکتے ہیں کسی کے لیے marketing influencer بن سکتے ہیں کسی کے لیے میرا business آپ مجھے اپروچ کیجئے کہ میں آپ کے لیے marketing کروں گا یہ بھی کر سکتے ہیں ایک model ہے کہ آپ agent based کام شروع میں کرو جس میں آپ کو پیسے نہیں لگانا ہے کہ بان لو مثال کے طور پر آپ کو جو چیز بیچنا ہے خود اس کا stock آپ نہیں خرید سکتے ہو آپ کسی اور کے بحاب پہ خرید کر کے ان کے بحاب پہ بیچو stock ان کا بیچ رہے آپ ہو تو آپ یہ agent based کام شروع شروع میں کر سکتے ہو تھوڑا بہت کمال یہ خود کے پیسے لگا سکتے ہیں تو پھر خود کا پیسے اسے capital سے آپ خود کا business start کرو انشاءاللہ جی جی بھائی جی بھائی ایک چیز میں ہاتھ توجہ دلانا شاہوں گا آپ کی بھی کیونکہ ہم لوگ جب بھی agency کی بات کرتے ہیں agent کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ sales agent کی بات کرتے ہیں sales agent sales agent sales commission brokerage on sales ہم اس کی بات کرتے ہیں ہم نے کبھی اس کو reverse کر کے کیوں نہیں نہیں دیکھا ہم نے purchases aspect پر کیوں نہیں دیکھا آپ market پہ گھومی آپ بولی کیا چھئی آپ یہ چھئی میں آپ کو لاکھر کے دوں گا تو procurement کی تو آپ agent بن سکتے ہیں procurement agents بھی ہوتے ہیں purchasing agents بھی ہوتے ہیں sales کی بات کرتے ہیں پرچیس کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیا سامان چاہیئے میں آپ کو یہ مہیا کراؤں گا آپ کو کیا سامان سے یہ مہیا کراؤں ہوں ہاں ہزار کے اوپر جو بھی مل گیا ہو میرا commission یہ بھی جائز ہے اس کے فتوے موجود ہے ہاں اس میں کچھ اقتلاب بھی ہے لیکن راج مسئلہ یہ دیکھتا ہے اللہ عالم تو یہ اس بارے میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی اور کئی لوگ سمجھتے ایجنٹ ہونا اچھی بات نہیں ہے یہ کسا ہوتا ہے چیٹنگ نہیں کر رہے کیونکہ بہت سارے ایجنٹ لوگ دھوکا دہی کا کام کرتے ہیں چیٹنگ کرتے کوئی ان پر بھروسہ کرتا ہے بھروسہ توڑتے بغیرہ تو غلط ہے لیکن جو جائز کام کرے تو کوئی غلط نہیں ہے شروعات وہاں سے کر سکتے آگے اور بڑھ سکتے انشاءاللہ